ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں عشق چاہیے عیسار چاہیے عقیدے کی سلامتی چاہیے ایمان کا تحفظ چاہیے روح میں بالیدگی چاہیے حضرات بستی بڑی خوبصورت ہے لیکن اس کو خوب سے خوب تر بنانے کے لئے آج میں کرسی خطابت پر بیٹھا ہوں ابھی ہمارے قاری اسرائیل صاحب جیسا کی اعلان کر رہے تھے انہوں نے مجھ سے کان میں کہا تھا دس منٹ میں لوں گا مگر دس سے زیادہ لے لیا کوئی بات نہیں اب چونکہ یہ لکنو سے لے کر مجھے یہاں تک آئے ہیں اور پھر یہاں سے لکنو مجھے چھوڑیں گے تو اگر دس سے بیس بیس سے پچیس ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے اب تو ان کی سننی ہی پڑے گی اس وقت یہ ہمارے پائلٹ ہیں سبحان اللہ الحمدللہ مجھے خوشی اس بات پر ہے کہ قاری اسرائیل صاحب کی سیاسی بھی پکڑ اچھی ہے اور سیاسی سیاست اور مذہب ایسا نہیں ہے ضرورت ہے اس بات کو جو خالص مذہبی ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ضرورت کے لیے سیاسی دعاوں پیچ سے واقف ہونا چاہیے حالات کا تخاظہ ہے میں بہت خوش ہوں آج کہ میں محمدی میں ہوں سبحان اللہ مجھے لگتا ہے کہ میں پورا ہندوستان کھونتا ہوں باہر تو چھوڑیے ساؤتھ امریکہ تک میں گیا برطانیہ ساؤتھ افریقہ ہولینڈ مورشیس وہ تو چھوڑیے وہاں کہاں یہ مگر پورے بھارت میں محمدی نام کا صرف آپ کا ہی قصبہ ہے ہائے ہائے کیا کہنے ہیں آپ کا صرف آپ کا اب ہو سکتا ہے کہ اگر اس کا پرچار زیادہ کر دیا گیا تو نام بدلنے کی کوشش کی جائے اب تو یہ نام بدلنے کی ایسی بیماری پیدا ہو گئی ہے ہے نا اس سے پہلے کہ نام بدلا جائے آپ اپنا کام بدل دیجئے کیا بات ہے جو اس سے پہلے نہیں کیا آپ وہ کریں جو اس سے پہلے نہیں کیا آپ وہ کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ یہ محمدی ہی رہے گا انشاءاللہ 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 حضرات اتنے خوبصورت ماحول میں جس طرح آپ نے اسٹیج والوں کا ساتھ دیا ہے تو میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں بھی آپ کا ساتھ دوں اب وقت نہ دیکھئے گا قاری صاحب میں تو کہا تھا کہ بارہ سے ساڑھے بارہ تک جلسہ ختم ہو جائے گا مگر نو چانس مشکل ہے حضرات والد بزرگوار حضور مفقر ملت کی تحریر کردہ ناتے پاک کے دو تین شیر سمات فرمائے اور کوشش کروں گا کہ میں ترنم سے پڑھ سکوں سمات فرمائے میرے غموں کا مدعو حضور جانتے ہیں میرے غموں کا مدعو بولو حضور جانتے ہیں واقعی جو محمدی ہوگا وہ یہی عقیدہ رکھے گا غریب شہر روح تنہا حضور جانتے ہیں غریب شہر ہے تنہا حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں میرے غموں کم دعو شیر سمات فرمائے مولانا مرو برو ہوا یہ سو چکے رہا خاموش مرو برو ہوا یہ سو چکے رہا خاموش کی میرے دل کی تمنہ حضور جانتے ہیں یا رسول اللہ زندہ بار زندہ بار خاندان حسین خاندان حسین خیزان مقوم سبنا جانتے ہیں میرے دل کی تمنہ حضور جانتے ہیں بولو حضور جانتے ہیں میرے دل کی تمنہ زندہ زندہ جانتے ہیں عطا رب پہ حیران آج تک دنیا کی ہر وجود تو کا منشاہ حضور جانتے ہیں سبان اللہ سبان اللہ ہر وجود دکھا منشاہ حضور جانتے ہیں باری صاحب شیر دیکھئے گا دوبارہ مصافہ نہ کریں گے مزا تو جبو ہے کی بول اٹھے اہل محشر بی مزا تو جبو ہے کی بول اٹھے اہل محشر بی نصیب میں ہے جو لکھا حضور جانتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت محشر لکھے عالی حضرت شان مصطفی علم غیب مصطفی خاندان مصطفی جانتے ہیں اور مولانا یونسا اس نارے پاک کا ایک حسین شیر سماعت فرمائے مقام صدرہ پہ جبوری لبی یہ کہنے لگے مقام صدرہ پہ جبوری لبی یہ کہنے لگے اب اس کے آگے ہے کیا کیا حضور جانتے ہیں مقام صدرہ مقام صدرہ پہ جبوری لبی یہ کہنے لگے مقام اب اس کے آگے ہے کیا کیا حضور جانتے ہیں یہ ہے عقیدہ اہل سنت اب اس کے آگے ہے کیا کیا حضور جانتے ہیں مقام اب جو اس کو مانے گا وہی محمدی ہے اب اس کے آگے جانتے ہیں مقام اب اس کے آگے مقام نہ ملتا تو ہم کہاں ہوتے تلاش حق میں ہوا کیا حضور جانتے ہیں مقام نا کوئی فکر نہ اندیش زیاں انبر نہ کوئی فکر نہ اندیش زیاں انبر کی حالو مازی و فردہ حضور جانتے ہیں بہت کی حالو مازی و فردہ حضور جانتے ہیں بہت خراب موسم میں آپ آئے حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں حضرات درود پاک پڑھنے ہیں اللہم صلی اللہم صلی اللہم سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا السلام میرے لئے کچھ وقت ہے مخر آئی ایسی بات apert ٹھیک ٹھیک قسم ہے زمانے کی قسم ہے جی جی خانا کھاک ہے قسم ہے زمانے کی سارے انسان گھاٹے میں یہ کون کہہ رہا ہے میں آج اس جلسے کا خطیب ہوں اس جلسے کا میں خطیب ہوں مگر خطیبِ اصر کون ہے جملے پر غور کیجئے والعاصر زمانے کی قسم یاد فرما رہا ہے وہ خطیبِ اصر قسم ہے زمانے کی انسان گھاٹے میں خاری صاحب یہ قرآن ہے اور اسی میں تحفظِ ایمان ہے سبحان اللہ سارے انسان امیر ہو غریب ہو محل میں ہو بنگلے میں ہو لال قلعہ میں ہو تاج محل میں ہو فضاؤں میں ہو آسمان آسمان کی بلندیوں پر ہو صاف قرآن کہہ رہا ہے سارے گھاٹے میں سارے انسان گھاٹے میں آئے ہیں اور آج جو خطیب ہے وہ بھی انسان بولنے والا بھی انسان سننے والے بھی انسان میں بھی انسان ہوں اور آپ بھی بولو انسان ہو کی نہیں انسان ہو نا آپ بھی انسان ہو سب گھاٹے میں کہا یہ جاتا ہے فلا انسان وہ دیکھو وہ ایک انسان ہے جس نے یہ ترقی کی یہ ترقی کی یہ بنایا وہ بنایا ایسا بنایا وہ ایسا بنایا کہا تھا کہا پہنچیا ہے نا تو دنیا والے کہتے ہیں نا کہ وہ کامیاب ہے قرآن یہ اس تصور کے خلاف تو کہتا نا کھارا پیرا بہترین بیڈروم ہے ساری فیسیلیٹی ساری سوہولیٹی کیا نہیں ہے جو انسان کے پاس نہیں ہے مرگر قرآن جو تصور پیسر رہا ہے وہ یہ ہے کسی بھی کٹے گریق میں کھاٹے میں کھاٹے میں اب دیکھئے ہماری دو حیثیت ہے علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا ایک ہے انسان ایک ہے حیوان ہمارے اندر دونوں ہیں ہر انسان حیوان ہے جس کو سب ترقی کہتے ہیں انسان کی ترقی ہے وہ انسان کی ترقی نہیں ہے وہ حیوان کی ترقی ہے لا 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 یہ کھانا پینا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یہ حیوانیت کا تقاضی ہے انسانیت کا نہیں انسانیت کسے کہتے ہیں جس کو اس لفظ سے آپ تعبیر کر سکتے ہیں کہ انسانیت روحانیت با 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 سبان اللہ ایک ہے روحانیت جسے کہتے ہیں انسانیت اور ایک ہے حیوانیت کیا کہنے ہے نا قرآن کہہ رہا ہے دھو کھانا کھانا قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے ان الہائیوانا لفی خس یہ نہیں کہہ رہا ہے حیوان گھاٹے میں آئے نہیں انسان گھاٹے میں آئے با 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 جو تخت پر بیٹھا ہے وہ گھاٹے میں جو فوجیوں کے بیچ میں وہ گھاٹے میں آئے جو خزانوں کا مالک ہے وہ گھاٹے وہ کامیاب نہیں آئے اگر ایک کامیابی کی دلیل خزانے اور دولت کا ہونا تھا تو نمرود کو بڑا کامیاب ہونا چاہیے تھا شداد کو بڑا کامیاب ہونا چاہیے تھا میرے دوست مگر تخت پر بیٹھ کر بھی وہ ناکام رہا ہے یہ قرآن کہہ رہا انسان گھاٹے میں آئے اب فائدے میں کون آئے دنیا نے دیکھ لیا کہ تخت پر بیٹھ لے والا یزید ناکام رہا اور کربلا میں خنجر کے نیچے رہنے والا حسین کا میاں برا نارے تکبیر یا رسول اللہ زندہ آباد اللہ حافظ خاندانے حسین خاندانے حسین خاندانے حسین خیوان کا دسترخان تو سجا ہوا ہے ہے نا اچھا اچھا کھانا یہ انسانیت کا تقاضہ نہیں ہے یہ حیوانیت کا تقاضہ ہے مٹن بریانی کھانا یہ انسانیت کا تقاضہ نہیں ہے حیوانیت کا کیونکہ انسانیت نام آئے روحانیت اور جو روحانیت والے ہوتے ہیں جو روحانیت والے ہوتے ہیں ان کا مقام اور ہوتا ہے ان کا بنصب اور ہوتا ہے ان کا رتبہ اور ہوتا ہے دیکھو ایک روحانیت والا کلیر میں آرہا ہے جس نے بارہ سال تک نہ کھایا نہ پیا پھر بھی سابر پیا بارہ سال تک نہ کھایا نہ پیا پھر بھی سابر پیا آخر وہ کام سی سوورت تھی جس بنیاد پر سابر علاو تیم کلیری بارہ سال تک نہ پی رہے ہیں نہ کھا رہے ہیں وہ روحانیت تو معلوم ہوا انسانیت گھاٹے میں نہیں ہے انسان گھاٹے میں ہے کیوں انسان چل پھر کر کے ترقی نہیں کر سکتا انسان کھاپی کر کے ترقی نہیں کر سکتا انسان دریاؤں کا کلیجہ چیر کر ترقی نہیں کر سکتا انسان فضاؤں میں تائر کر ترقی نہیں کر سکتا ارے دیکھو آپ نے پرسوں پہلے سنا ہوگا کہ امریکہ کے کچھ سائنٹسٹ چاند پر گئے تھے کس لیے گئے تھے ترقی کے لیے کامیابی کے لیے میری چھٹی ہیس یہ بولتی ہے کہتی ہے جب یہ چاند کی دنیا میں پہنچے ہوں گے اب کہے کہ نہیں گئے وہ ایک الگ بحث ہے میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے مان لو کاری صاحب وہ گئے اب جب گئے کامیابی کے لیے تو چاند دیکھ کر انہیں مسکرائی ہوگا چاند دیکھ کر انہیں مسکرائی ہوگا یہ دنیا کے بیوقوف کامیابی حاصل کرنے کے لیے میرے پاس آئے ہیں اگر انہیں کامیابی چاہیے تھی تو اس نبی کے پاس جانا چاہیے تھا جس کا اشارہ پا کر میں نے اپنا کلیجہ چیل دیا تھا اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بار زندہ بار یاد رکھو کامیابی تمہیں کامیابی تمہیں کہاں سے ملے گی اسی لیے دوستو مفقر ملت فرماتے ہیں کہ آج بھی حکمت و دانش کے اجالوں کے لیے وقت کہتا ہے کہ پھر گمبت خضرہ دیکھو وقت کہتا ہے کہ پھر گمبت خضرہ دیکھو حکمت چاہیے دانش مندی چاہیے اقل مندی چاہیے بدھی چاہیے بدھیمان بننا چاہتے ہو تو کالیج یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے مدینے والے مصطفیٰ سے لو لگانے کی ضرورت ہے کامیابی چاہیے تو کامیابی پیارے اس نبی کی بارگاہ سے ملے گی جہاں سے کامیابی صدیقِ اکبر کو ملی تھی جہاں سے کامیابی کامیابی فاروق اعظم کو ملی تھی جہاں سے کامیابی عثمان غنی کو ملی تھی جہاں سے کامیابی فاتح قیبر شاہ زمن علی مشکل کشاہ شہر خدا کو ملی تھی کامیابی چاہیے تو کامیابی وہاں سے ملے گی اس بارکاہ سے ملے گی جہاں سے کامیابی حسن و حسین کو ملی تھی خالد بن ولید کو ملی تھی ابو اپیدہ کو ملی تھی بوزر و امار کو ملی تھی سوہبِ غومی کو ملی تھی کامیابی وہاں سے ملے گی اس بارگاہ سے ملے گی جہاں سے کامیابی صحابہ کو ملی جہاں سے کامیابی اہلِ پیت کو ملی میرے دوستو کامیاب اگر ہونا چاہتے ہو بہ 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 تو کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے محمدی میں رہنے والوں ہے نا محمدی میں رہنے والوں میں قصبہ محمدی کی بات کرتا ہوں قصبہ محمدی میں رہنے والوں اپنے آقا کی طرف مائل ہو جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ چنی چنی ایف بار کیوں کیسے چھوڑو ہمارا تعلق مدینے والے سے کل بھی تھا آج بھی ہے قیامت تک رکھ 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 بولو نماز ہم بھی پڑھتے ہیں نماز آپ بھی پڑھتے ہیں نماز سب پڑھتے ہیں پورا قصبہ محمدی کتنی مسجد ہے باؤ تھے مگر ان تمام مسجد والوں میں سے ایک نمازی بتا دے جو مسجد میں پابندی سے جاتا ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اللہ نے اس نماز کو قبول ہی کر لیا اللہ 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 پابندی سے نماز پڑھنے والا مجھے ایک نمازی چاہیے دو نہیں ایک چاہیے جو یہ کہہ دے جو ہم پانچ ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں اللہ نے اسے قبول کر لیا یا اس مولی کی تلاش ہمیں ہے جو یہ زمانت لے لے کہ تم میرا ساتھ دیتے ہو تم جو پانچ ٹائم نماز پڑھتے ہو رب نے قبول کر لیا لاؤ کسی دارالعلوم سے کسی اللہ ماما لاؤ کسی مفتی کو لاؤ کسی امپیر کو جسے تم معتبر سمجھتے ہو جس کا اعتبار تم نے حاصل کیا ہے لاؤ ایسے کو جو یہ زمانت لے لے یا دے دے کہ تم نے جو نماز پڑھی ہے یا پڑھ رہے ہو اللہ اسے قبول کر لیتا ہے وجر کو قبول کرتا ہے آئے کوئی ایسا کوئی پیمانہ آئے ایسا نہ پنے کا جو رمضان آ رہا ہے روزہ رکھتے ہو رکھو گے نا جو روزہ ہم رکھتے ہیں آپ رکھتے ہیں رب نے اسے قبول ہی کر لیا کوئی گارنٹی لے سکتا ہے بولو جو حج آپ نے کیا ہے اللہ نے اسے قبول کیا بولو اللہ نے اسے قبول کیا گئے حج کر کے آگئے حجی صاحب اورے حجی صاحب حجی صاحب حجی صاحب آگئے حجی صاحب آگئے ارے حج سے پہلے تو بڑے اچھے تھے اللہ 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 وہ جب حج کر کے آئے تو شرارت پڑ گئی اللہ اللہ میں نے کہا گھبرانے کی کیا بات ہے وہ حجرِ اسواق وہ تو سنگے کسوٹی آئے جی باہ 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 بھائی نا اسی لیے حجرِ اسواق چوننے والوں احتیاط سے چوننا ہوشیاری کے سامنے ابتاد چوننا جائے بتائیے حجرِ اسواق ہائے کیا ہے کالا پتھر یہ کہاں ہے بولو کعبے میں نصب ہے نا لگا ہوا ہے سب چونتا آئے کی نہیں سب چونتا کوئی نہیں کہتا چونتے سب بغیر کہیں کیا بات ہے بابا 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 کوئی نہیں کہتا یہ حجرِ اسواق یہ پتھر ہے اسے چونو ہے نا جب بھارت میں تھے تو چوننے چوننے پر بڑی پحث کرتے تھے یہ نہ چونو وہ نہ چونو یہ نہ چونو وہ نہ چونو پھر کیا چونو اور یہاں ہے ملی صاحب تم پتھر چونتے ہو کہا کیا بتاؤں دل نہیں مانتا دل نہیں مانتا کہی میں نے کہا پتھر ہے کی نہیں اچھا یہ بتاؤ کہ بھارت میں پتھر کم ہے بہت ہے نا تو چونتے ہو اگر کوئی آپ سے گائے گی ہندوستان میں یہ پتھر ہے سے چونو میں پاگل ہو گیا پتھر چوننے کی بات کرتا میں محمدی میں مسلمان پتھر چونو گا اور جب یہی انکار کرنے والا کعبہ میں پہنچتا ہے کوئی نہیں بولتا وہ بھی تکے رہتا ہے تواف کرتے رہتا ہے تکے رہتا ہے موقع کم ملے پہلے تواف میں دوسرے تواف میں تیسرے چکر میں چوتھے چکر میں اس کو چکر آنے لگا رہا ہے وہ چومنے کے چکر میں چکر لگا رہا ہے مل جاتا ہے موقع اگر یہ ایک بار نہیں دوسرے چومتا ہے لب لگانے کا موقع ملا تو لب لگایا ہے ہے نا نہیں لگانے کا تو ہاتھ لگایا ہے پتھر پہ ہاتھ رکھا ہاتھ کو چوما تم نے کہا اس ہاتھ کو اس لیے چوما کہ اس ہاتھ سے حجرِ اسوات کو ہم نے چھوا تو اس پتھر کی برکت انہیں انگلیوں میں آگئی اس پتھر کی برکت ہاتھ میں آگئی چوم لیا میں نے کہا اچھا تو مطلب یہ ہوا کہ جب آپ نے ہاتھ کو پتھر پہ رکھا حجرِ اسوات پر ہے نا تو اس کا فائز چلا آپ کے ہاتھ میں پہنچا نسبت ملی چوم لیا ہے نا تو اب حجرِ اسوات کا فائز چلا آپ کی انگلیوں تک پہنچا چوم لیا انگلی کو چوم لیا چوم لیا انگلی کو چوم لیا کسی کو اعتراض نہیں کیا بات ہے بابا پتھر پر ہاتھ رکھا ہاتھ چوم لیا اور وہ بھی محبتت وہ بھی تازیمن تو کعبت اللہ میں جو نسبہ حجر ہے حجر جب کعبہ میں لگے ہوئے حجر کو چوما جا سکتا ہے ہاتھ لگا تو اگر غریب نماز جیسے بشر کی قبر پر ہاتھ رکھ کر ہاتھ چوما جائے تو اس میں حرج کیا ہے جب حجر چوما جا سکتا ہے تو خواجہ جیسا بشر کیوں نہیں چوما جا سکتا ولی جیسا بشر کیوں نہیں چوما جا سکتا اس لیے ہم وقت ملتا ہے تو حجر بھی چومتے ہیں اور وقت ملتا ہے تو بشر کو بھی چومتے ہیں مطلب بشر اس بشر کو چومتے ہیں جو چومنے کے لائق ہو ہم سب کو نہیں چومتے ہم سب کو نہیں چومتے اتنے شوقین ہم نہیں ہیں کہ سب کو چومیں ہم کلیر جاتے ہیں تو چومتے ہیں اجمیر جاتے ہیں تو چومتے ہیں دہلی جاتے ہیں تو چومتے ہیں نسبت کو چومتے ہیں ہم مغدو مشرف کی بارگاہ میں جاتے ہیں وہاں بھی چومتے ہیں چومتے ہیں ہاتھ لگایا چوم لیا یا مو لگایا چوم لیا چوم لیا وہ لئے ہی تو غیر اللہ کو چومتے ہیں اچھا صاحب غیر اللہ کو چومتے ہیں غیر اللہ کو چومنا شرک غیر اللہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی مولانا یونس صاحب یہ غیر اللہ کیا ہے میں نہیں سمجھ سکا غیر اللہ جنہیں جو اللہ کا غیر یہ حیق ہوں آو تھوڑا سا لمبا سفر کریں حضرت آدم غیر اللہ ہے وہ تو صفی اللہ ہے سبحان اللہ حضرت نو غیر اللہ ہے وہ تو نجیو اللہ ہے سبحان اللہ حضرت دعوت غیر اللہ ہے وہ تو خلیفت اللہ ہے حضرت ابراہیم غیر اللہ ہے وہ تو خلیل اللہ ہے سبحان اللہ حضرت اسمائل غیر اللہ ہے وہ تو زبیع اللہ ہے حضرت موسیٰ خیر اللہ ہے وہ تو کلیم اللہ ہے حضرت عیسیٰ خیر اللہ ہے وہ تو روح اللہ ہے اور میرا نبی وہ تو حبیب اللہ سبحان اللہ جبان اللہ بابا بابا بر غیر اللہ کون غوث عظم عبدالقادر جیلانی وہ تو ولی اللہ عطا رسول خواجگاہ خواجگاہ مہینے بے قسا سرکار مہین الدین حسن سنجری وہ تو ولی اللہ مبدو مشرف ولی اللہ یہ غیر اللہ اب بچے ہما محمدی والوں اب بچے ہما تو زیادہ نہ سہی کم سے کم عبداللہ 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 غیر اللہ کون ہے آو قرآن ہی سے پوچھ لیا جائے وما لکم من دون اللہ مبولی جنبلہ نصیر ماشاء اللہ ہے نا وہ تمہارے مددگار حامی و ناصر نہیں ہو سکتے تمہاری حمایت تمہارا سپورٹ تمہاری مدد نہیں کر سکتے تمہارے مددگار نہیں بن سکتے ما لکم من دون اللہ دون اللہ عبداللہ عائقان وہ غیر اللہ وہ غیر اللہ عائقان جو عدوب اللہ بابا بابا جو اللہ کا دشمن ہے وہ اللہ کا غیرہ ہے کیا کہنے قرآن نے عقیدہ صاف کر دیا جو عدوب اللہ وہی غیر اللہ جو غیر اللہ وہی عدو اللہ عدو اللہ کے پاس ناجہ یہ غیر اللہ ان بے جان پتھروں کے پاس مت جاؤ یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے یہ خود بے جان یہ خود بے جان ہم تو جاندار یہ بے جان جانوالوں کی مدد کیسے کریں تو جو عدوب اللہ وہ غیر اللہ جو غیر اللہ وہ عدوب اللہ ان کے پاس نہ جاؤ یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اللہ اللہ اچھا مجھے بتاؤ مدد کی بات آئی یا ایو اللہ اب اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو مدد مانگو محمدی والے سننے ہونا مدد مانگو صبر سے مدد مانگو نماز سے تو صبر اللہ ہے مدد مانگو نماز سے تو کیا نماز اللہ ہے اللہ فرما رہا ہے مدد مانگو سبحان اللہ صبر سے مدد مانگو نماز سے مدد مانگو نماز اللہ نہیں ہے عبادت اللہ نماز اللہ نہیں ہے عبادت اللہ ہے اللہ فرماتا ہے صبر سے مدد مانگو نماز سے مدد مانگو با سمجھ میں آئی اس چیز سے مدد مانگو جو تمہیں رب سے قریب کر دے جس سے تمہیں قرب مولا ملے جس سے تمہیں خدا کا قرب ملے سبحان اللہ وہ سبر آئے اور قرآن کہتا اِنَ اللَّهَ مَا سَابِرِينَ ارے سبر سے مدد مانگو کیوں اس لیے کہ اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ آئے سبحان اللہ ہائے نا اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب بات سمجھ میں آگئی اب اگر کوئی سوال یہ کرے اللہ کس کے ساتھ ہے اب سب قرب ملہ میں خدا کس کے ساتھ بہ 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 اب آپ کہیں گے یزید کی جو فوج تھی نماز اُدھر بھی ہے ازان اُدھر بھی ہے تلاوت اُدھر بھی ہے قرآن بھی اُدھر بھی ہے کلمہ اُدھر بھی ہے پندگی اُدھر بھی ہے سجدا اُدھر بھی ہے قیام اُدھر بھی ہے یزید کی فوج میں سب کچھ تو ہے ہے نا تو اب یہ ہم نہیں دیکھیں گے کربلا میں نماز ہے کی نہیں سجدہ ہے کی نہیں تلاوت ہے کی نہیں کلمہ ہے کی نہیں ہم تو یہ دیکھیں گے کہ سبر کی دارہ ہے سبر کی دارہ ہے سبر تو کی دارہ ہے جو پہتر حسین کے ساتھ حسین کے ساتھ سبر اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے نتجہ نکال بھی دیئے کہ میدانِ کربلا میں اللہ کس کے ساتھ حسین اہلِ بائیت بہتر نفوسِ خدسیہ کے ساتھ تو سبر سے اور نماز سے مدد مانگو سبحان اللہ ہے نا ایک با بتائیں دوستو نماز سے مدد مانگو اللہ کہہ رہا نماز سے مدد مانگو اور اس نبی سے مدد نہ مانگو جو نبی نماز لانے والا ہو کیا کہنے ہیں اس نبی سے مدد نہیں جو نبی نماز کا طریقہ بتانے والا مجھے بتائیں نماز میں ہے اقیم السلات نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز قائم کرو کیسے قائم کریں بتاؤ محمدی والوں یہ قائم کرنے کا طریقہ کس نے بتایا رسول نے قائم کا طریقہ کس نے بتایا رسول نے رکو کا طریقہ کس نے بتایا رسول نے پجدے کا طریقہ کیسے بتایا رسول نے نماز کے اندر داخل ہونے کا طریقہ کس نے بتایا رسول نے ہے نا جب آیت صلاة نازل ہوئی تو صحابہ نے ارض کیا کیفہ نسلی یا رسول اللہ اللہ کے رسول ہم نماز کیسے پڑھیں ہم نماز کیسے پڑھیں تو میرے آقا نے فرمایا سلو کمارائتمونی ماشاءاللہ جیسا نماز پڑھتا ہوا مجھے دیکھو جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھو سبحان اللہ جیسے میں کھڑا ہوں تم بھی کھڑے ہو جیسے میں رکو کرو تم بھی رکو کرو جیسے میں سجدہ کرو تم بھی سجدہ کرو جیسے میں قادہ کرو تم بھی قادہ کرو جیسے میں بیٹھو تم بھی بیٹھو جیسے میں سلام پھیرو تم بھی سلام پھیرو اور خدا کی مسیحیت یہ چاہت بھی یہی ہے سنو بندو نماز عبادت میری ہے عدا مصطفیٰ کی ہے نماز عبادت میری ہے عدا مصطفیٰ کی ہے حج عبادت میری ہے عدا مصطفیٰ کی ہے اب جب حج کی بات آئی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حج کیا ہے حضور انی مناسے کا کون حج کیا ہے نماز کیا ہے جیسا مجھے پختہ دیکھو حج کیا ہے جیسا مجھے کرتہ دیکھو اچھا یہ بتائیے جب نماز حضور کی عدا کا نام ہے اور حضور کی عدا کو جب امتی عدا کرے گا تو حضور کی یاد آئے گی کی نہیں آئے گی حضور کی عدا یاد آئے گی کی نہیں حضور کا خیال آئے گا کی نہیں عدا تو رسول کی ہے ہم جب بیٹھیں گے تشہود کی حالت میں ہوں گے کیا السلام علیکہ ایوہ النبی سبحان اللہ بحمدی والو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے السلام علیکہ ایوہ النبی پڑھتے ہو کی نہیں بولو پڑھتے ہو نا اس کا مطلب کیا ہوا یا نبی سلام علیکہ سبحان اللہ یا نبی سلام علیکہ یہ اردو میں عربی میں السلام علیکہ ایوہ النبی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں حیران ہو جاتا ہوں کہ کیا بات ہے کہ جو نماز کے اندر جائز ہے وہ نماز کے باہر ناجائز جو نماز کے اندر حلال ہے وہ باہر حرام یا نبی سلام علیکہ اور سنو یہ سنت نہیں ہے یہ واجب ہے واجب نماز کے اندر نبی پر سلام واجب اور واجب اگر چھوڑی آئے تو نماز ہوگی نہیں ہوگی نہیں ہوگی نا اس کا ملدہ پڑھنا آنی بار جائے ہی بیچا جائے پڑھنا بہت جروری ہے بغیر پڑھے نماز ہوگی نہیں ہے نا اگر نماز کو کامیاب بنانا چاہتے ہو تو نبی پر سلام پڑھو اگر چاہتے ہو کہ نماز کامیاب ہو تو سلام پڑھو اب جملہ دے رہا ہوں کہ اگر اپنی نماز کو کامیاب بنانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ پر سلام پڑھو اور اگر زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ پر سلام پڑھو چاہے نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر نعرے تکبیر نعرے رسالہ ہم نماز پڑھتے آئے اچھا یہ بتائیے نماز عبادت کس کی ہے جلدی جلدی بولو ارے آپ میرا ساتھ دو نا بھائی اللہ کی عبادت ہے نا اب نماز میں ہے حضور پر سلام پھر اس کے بعد آپ نماز میں درود بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعد علی محمد تو سلام بھی ہے اور درود بھی ہے جرا میری طرح توجہ دیجئے بھائی نماز عبادت کس کی ہے اللہ کی ہے نا اور سلام نماز میں درود نماز میں کیا اللہ کی مرضی ہے میرے بندوں دھیان دینا نماز عبادت میری ہے ہے نا اب نماز میں جو تم سلام پڑھتے ہو تو سلام تو محبوب پر آئے عبادت میری سبحان اللہ درود مصطفیٰ پر عبادت میری تو جب جب رسول پر درود پڑھو گے عبادت خدا کی درود مصطفیٰ پر عبادت خدا کی سلام مصطفیٰ پر عبادت خدا کی ذکر مصطفیٰ کا عبادت خدا کی اطاعت مصطفیٰ کی عبادت خدا کی فرما برداری مصطفیٰ کی عبادت خدا کی جرچہ رسول کا عبادت خدا کی سبحان اللہ سبحان اللہ اب آپ اس وقت فالتو نہیں آپ رسول کی محفل میں ذکر رسول سننے کے لیے آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا افتائیم جتنا سمائے یہاں تمہارا گزرے گا وہ خدا کی عبادت میں گزرے گا وہ خدا کی عبادت میں گزرے گا یا کہ نہیں اب میرے دوستو کیا بات ہے تو جو عدو اللہ ہے وہ خیر اللہ ہے ان کے پاس نہ جاؤ ان کے پاس نہ جاؤ یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے یہ کیا مدد کرے گے ان کے پاس ہائی کیا ان کے پاس ہائی کیا یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے محمدی والوں سارے انسان گھاٹے میں آئے اب مجھے بتاؤ بڑے پیار سے آج ڈھونڈ نکالنا ہے آج کی رات اب تو جو ہونا تھا ہوا بارش ہوئی اوپر سے بھی ٹپ 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 کوئی فرق نہیں پڑھا جب آپ بغیر چھتری کے سن سکتے ہیں تو یہ ٹپ ٹپ ہم کس کے لئے بیٹھے ہیں اچھا یہ بتائیں آپ کس کے لئے آئے ہیں حضور کے لئے اور یہ حضور جانتے ہیں سبحان اللہ یا یہ میرے غلام یہ میرے لئے آئے میرا ذکر سننے کے لئے آئے محمدی والوں جتنی دیر تک بیٹھے رہو گے تم کتنی دیر تک بیٹھے رہو گے یہ حضور جانتے ہیں بے شک حق کون کیا کر رہا حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں حضور کو پتا ہے تم سلام پڑھتے ہیں حضور جانتے ہیں تم درود پڑھتے ہیں حضور جانتے ہیں تم گنگناتے ہیں حضور جانتے ہیں تم انگڑائی لیتے ہو حضور جانتے ہیں حضور سب جانتے ہیں اچھا ایک با بتاؤ پیر میں چوٹ لگتی ہے تو جان کو خبر ہوتی ہے کہ ہی نہیں ہمارا جسم ہے جسم میں روح ہے روح تو جان ہے نا انگلی میں ہلکی سی چوٹ لگ جاتی کان میں درد ہو تو جان کو خبر ہوتی ہے آنکھوں میں تکلیف ہو جان کو خبر ہوتی ہے دل میں درد ہو جان کو خبر ہوتی ہے سر میں درد ہو جان کو خبر ہوتی ہے پیروں میں خراش لگ جائے تو جان کو قبر ہوتی ہے ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے سوچو ہمارے پیر میں ہلکی سی چوٹ لگ جائے تو جان کی کو قبر ہوتی ہے وہ نبی جو ہماری جان کی بھی جان ہے وہ رسول جو ہماری جان کی بھی جان ہے ہی نا اس کو خبر نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امتی طلبے نبی کو خبر نہ ہو امتی طلبے نبی کو خبر نہ ہو ارے یہی عقیدہ جب برعیلی سے چلتا ہے تو تو مصروں میں اس کی گونج سنائی دیتی ہے وریاد امتی جو کرے حالِ سار میں ممکن نہیں کی خیرِ پسر کو خبر لا حق یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات امتی تڑپتا ہے مصطفیٰ کو خبر آئے امتی مچلتا ہے مصطفیٰ کو خبر آئے امتی کو درد ہوتا ہے تو مصطفیٰ کو خبر آئے میرے دوستو ہم کسی پہ خبر نبی کے غلام نہیں ہے اس نبی کے غلام آئے جو قدم قدم پر ہماری خبر جو قدم قدم پر ہماری خبر رکھتا ہے ہم اس فریاد امتی جو کرے حالِ زار میں ممکن نہیں کی خیرِ بشر کو خبر نہ ہو سبحان اللہ یا رسول اللہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو اور یا رسول اللہ کٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کی جگر کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ہے نا جو کچھ ہو رہا حضور جانتے ہیں بے شک حضور جانتے ہیں یاد رکھو محمدی والا مدینہ دور ہے مدینے والا دور نہیں مدینے والا اچھا ہم کہتے ہیں حضور نے یہ فرمایا حضور نے ایزا کیا حضور کی یہ سنت ہے حضور کا یہ قول ہے یہ حدیث حضور کی ہے یہ حضور نے فرمایا اچھا ہم ہی نہیں کہتے سب بولتے ہیں سب بولتے ہیں حضور کی حدیث ہے حضور نے فرمایا حضور کی سنت ہے یہ حضور کا طریقہ یہ حضور کا اسوا ہے یہ حضور کا ہے وہ حضور کا ہے وہ حضور کا ہے ارے بابا ہم بولتے ہیں آپ بھی بولتے ہو یہ حضور نے فرمایا ارے جب حضور بولتے ہو تو مانتے کیوں نہیں سبان اللہ سبان اللہ جب حضور بولتے ہو تو حضور مانتے کیوں نہیں ہے نا کیا سمجھے ارے جو حضور ہوتا ہے وہ دور نہیں ہوتا جو دور ہوتا ہے وہ حضور نہیں ہوتا تو مدینہ دور آئے مدینہ والا دور نہیں ہے وہ ہمارے دلوں میں ہے وہ ہمارے سینے میں ہے وہ ہماری آنکھوں میں ہے وہ ہماری فکر میں ہے وہ ہماری نظر میں ہے وہ ہماری بصیرت میں ہے وہ ہماری بسارت میں ہے وہ ہمارے افکار میں ہے وہ ہمارے اندر ہے وہ ہمارے دل میں ہے حضور کا ہاں نہیں ہے مسجد میں جاؤ تو حضور ہے ممبر پر حضور ممبر پر حضور مسلح پر حضور قیام میں حضور رکو میں حضور سجدے میں حضور قادہ میں حضور تشہود کی حالت میں حضور اور قرآن کے پاروں میں حضور قرآن کے پاروں میں حضور آنائی آئے اگر مصطفیٰ کی اگلی دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو مصطفیٰ کی سرمگی آکے دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو مصطفیٰ کی ظلف پاک دیکھنا ہے قرآن دیکھو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا ہے قرآن دیکھو مصطفیٰ کا پھیکنا دیکھنا ہے تو قرآن میں دیکھو یہ بات راشد نکی نہیں رسول اللہ کے ارشاد کی ہے وما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ آرما اے محبوب تم نے جو کنکری پھیکی کافروں پر تم نے نہیں پھیکی ہے اللہ نے پھیکی ہے پھیک رہے ہے نبی خدا کہہ رہا یہ مصطفیٰ کا پھیکنا میرا پھیکنا بہ 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 زندہ بال زندہ بال کی زندگی دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو اچھا ایک با بتائیے وہ کون سا ایسا امتی غلام ہے جو حضور کی زیارت نہیں کرنا چاہتے چاہتے وہ ہاتھ اٹھاؤ اب پتا چلا کہ اب آپ ہیں محمدی اب آپ ہیں محمدی پکے مچائتوں کی پکے محمدی بنی تاکہ آپ جہاں جائیں تو لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ لگتا ہے کہ یہ قصبہ محمدی سے آیا ہے یہ محمدی آئے یہ حضور کا سچا غلام ہے ارے بابا آشق بنو آشق بنو حضور کی زیارت کرنا چاہتے ہو اب میں ایک عارف کا قول پیش کرتا ہوں تو فرماتے ہیں کہ امتی میں سے جس نے نبی کا دیدار نہیں کیا اس دنیا میں وہ کرنا چاہتا ہے زیارت کرنا چاہتا ہے حضور حضور کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو کئی سے کرے تلق تو یہ ہے کہ آقا خواب میں ایک بار اپنا دیدار کرا دے کچھ ایسے خوش نصیب ہے جو خواب میں زیارت کر لیتے ہیں لیکن جس نے نہیں کیا اور وہ چاہتا ہے کہ نبی کا دیدار مل جائے وہ کیا کرے تو فرماتے ہیں وہ صوفی آریف کی بات معرفت سے بھری ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں اسے چاہیے فَلْيَنْزُرْ إِلَّا الْقُرْآنِ اسے چاہیے کہ وہ قرآن کو دیکھیں قرآن کی طرف نظر نہ لیں اس لیے کہ قرآن الحمدو کی علف سے لے کر وَالنَّاسْ کی سین تک پورا قرآن سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المتلیب کی صورت جسمانیہ کا نقشہ جس نے قرآن دیکھ لیا اس نے مصطفیٰ کو گویا دے قرآن دیکھے اسی لیے دوستو جب ہم خوش نصیب عاشقانِ رسول جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو صرف تلاوت ہی نہیں کرتے ایک طرف تلاوت بھی کرتے ہیں دوسری طرف مدینے والے کی زیارت بہ 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 قرآن کو دیکھنا گویا مصطفیٰ کو دیکھنا ماشاءاللہ قرآن الحمدو کی علف سے لے کر وَالنَّاسْ کی سین تک آپ حضور کا جو کچھ دیکھنا ہے سراپا وہ قرآن کی صیرت دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو اور ایک با بتائیں دوستو یہ فرق سمجھنے کی کوشش کرو یہ کاری صاحب ہیں یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مولانا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں حافظ صاحب جو ابھی حفاظ پاری ہوں گے یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہی فرق ہے نبی اور امتی میں یہی فرق ہے بڑا لطیف سا فرق ہے کہ ساری کائنات صحابہ کو دیکھو ابوبکر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں عمر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے عثمانِ غنی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے فعالی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے سارے صحابہ قرآن کی تلاوت میں اہلِ بیت قرآن کی تلاوت میں پوری کائنات قرآن کی تلاوت کر رہی ہے اور قرآن مصطفیٰ کی تلاوت کر رہا ہے مدینے والے کی تلاوت ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں قرآن مصطفیٰ کی تلاوت نعرِ تقبیر نعرِ رسالت مشلقِ اعلی حضرت فیضانِ اعلی حضرت شانِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ خاندانِ مصطفیٰ شہزادِ عوصِ عظم حق و خطابہ بابا 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 دوستو شانِ مصطفیٰ مقامِ مصطفیٰ اب میں کیا بتاؤں گا مقامِ مصطفیٰ کو تو قرآن نے جا بجا بیان کیا ہے مولانا مگر متین نہیں کیا رسول کیا کا مقام کہا تک یہ نہیں یہ مقام ہے میرے محبوب کا یہ مقام ہے میرے محبوب کا یہ مقام ہے میرے محبوب کا یہ مقام ہے کیا وہیں تک نہیں اس کے آگے بھی پھر آگے بڑھے یہ مقام نہیں آگے بھی بولتے بولتے تھک جائیے گا مقام متین نہیں کر سکتے اوہنا قرآن نے فکس کی آئے حضور کہاں تا یہ تو اللہ جانے حضور کا مقام کیا اب دیکھئے یہ بدقسمتی ہے اس امت کی کہ دو پیمانے بنائے ایک نورانیت کا پیمانہ ایک بشریت کا پیمانہ کوئی نورانیت کے پیمانے سے مصطفیٰ کو تولنا چاہتا ہے مقام مصطفیٰ کو تولنا چاہتا ہے کوئی نورانیت کے پیمانے سے کوئی بشریت کے پیمانے سے مقام مصطفیٰ کو ناپنا چاہتا ہے تولنا چاہتا ہے مگر میں نے یہ دیکھا کہ یہ دونوں پیمانے پیغمبر کی دہلیس پر مقام مصطفیٰ کی چوکھٹ پر پہنچ کر پارا پارا ہو جاتے ہیں نہ بشریت کے پیمانے سے مصطفیٰ کو مقام کو تولا جا سکتا نہ نورانیت کے پیمانے سے مقام مصطفیٰ کو تولا جا سکتا ہے نا بشریت کے پیمانے سے مصطفیٰ کے مقام کو تولنے والوں کان کھول کر کے سنو کہ بشریت کے پیقران اتم انبیاء اکرام میراج کی رات مسجد اقصا ہی میں رائے گئے اور مقام والا نبی آگے چلا گیا سبحان اللہ مقام والا نبی آگے چلا گیا اگر نورانیت کے پیمانے سے مصطفیٰ کے مقام کو تولنا چاہتے ہو تو تم بھی کان کھول کر کے سنو کہ نور کا پیقر اتم جبریل میراج کی رات صدرت المنتحہ پہ رہ گئے مقام والا نبی آگے چلا گیا معلوم ہوا نم نورانیت کے پیمانے سے مصطفیٰ کے مقام کو نہ پا جا سکتا ہے نہ بشریت کے پیمانے سے مصطفیٰ کے مقام کو نہ پا اور تولا جا سکتا ہے ایک بات سنو حضور نور ہے حق ہے حضور بشا رہا ہے حق ہے تحفظ ایمان کانفرنس میں آنے والا میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں حضور بشا رہا ہے حق ہے جو نہ مانے وہ نہ حق ہے اللہ 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 حضور بشا رہا ہے حق ہے حضور نور رہا ہے یہ بھی حق ہے اب ایک جملہ دینا چاہتا ہوں پہنے خور سے سنیے گا حق دونوں حضور بشا رہا ہے حق ہے نور رہا ہے حق ہے حق دونوں حقیقت کوئی نہیں اللہ 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 کیا کہنے حضور بشا رہا ہے حق ہے حقیقت نہیں حضور نور آئے حق ہے حقیقت نہیں پھر حقیقت کیا ہے تو حضور ہی سے پوچھ لیں حضور آپ کی حقیقت تو سرکار فرماتے یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیرو ربی اے ابو بکر میں کیا ہوں میری حقیقت کیا ہے میرے رب کے سوا کسی کو نہیں پتا میرے رب کے سوا کسی کو معلوم نہیں اب بتاؤ دوستو کہ کس سے خطاب ہو رہا ہے ابو بکر جو ابو وہ ابو بکر جو عالم ہیں مصطفیٰ اسے کہتے ہیں اے ابو بکر جب تم عالم ہو کر مجھے نہ سمجھ سکے کہ میری حقیقت کیا ہے تو بعد میں جو عالم آئیں گے وہ مجھے کیا پہچانے گے جو عالم آئیں گے وہ مجھے کیا پہچانے گے میں نے تم کو اس لیے اپنا مقاتب بنایا ہے تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ جب ابو بکر عالم ہو کر مجھے نہ سمجھ سکا تو بعد میں آنے والے عالم مجھے کیا سمجھے گے یارے تکبیر یارے رسول اللہ سندہ بات ماتلت شمس ولا قربات علاہدن بعدن نبیین افضل من عبی بکر اللہ یکون نبیون با 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 کسی انسان پر نہ سورج تلو ہوا نہ غروب ہوا جو انبیاء کے باس شدی کے اکبر سے زیادہ فضیلت سوالا ہو ہر جمعے میں آپ کا خطیب خطبہ دیتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق پڑتا ہے نا سرکان نے یہ ذہن دے دیا امتیوں کو عام امتیوں کو جب ابو بکر افضل ہو کر کے افضل ہو کر بجھے نہ سمجھ سکا پہچان سکا تو تم فاضل ہو کر کیا پہچان ہوگے اور وہ فاضل تو نبی کو پہچان ہی نہ سکے جو فضل سے نکل کر آئے ہیں وہ کا پہچانیں گے جو فضول سے نکل کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سلامون علیڈ کے یا رسول اللہ وہ ابو بکر جو حجرت سے پہلے نبی کے ساتھ حجرت کے بعد نبی کے ساتھ مکے میں ساتھ عرفات میں ساتھ توافع کعبہ میں ساتھ صفہ پر ساتھ مروعہ پر ساتھ حتیم میں ساتھ مقام عبراہیم پر ساتھ چشمہ زمزم پر ساتھ توافع میں ساتھ مسجد میں ساتھ غار میں ساتھ وہ ابو پک جو یارِ غار بھی اور بعد میں یارِ مزار بھی جو یارِ غار بھی اور بعد میں یارِ مزار بھی علیہ جب مصطفیٰ کی حقیقت کو یارِ غار اور یارِ مزار نہ سمجھ سکا ہےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا پہچانا نہیں انہیں جانا انہیں مانا پہچانا نہیں انہیں جانا انہیں مانا بس انہیں جانتے رہو مانتے رہو پہچاننے کی کوشش نہ کرنا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد و میں دنیا سے مسلمان ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ عقید و ایمان کا تحفظ اسی میں آئے کہ مصطفیٰ کو مانو جانو پہچاننے کی کوشش نہ کرنا پہچاننے کی کوشش کرو گے تو سمجھ لو تمہارا ایمان سلام ایمان کو اگر بچانا ہے ایمان کو سلامت رکھنا ہے اگر ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو ایمان کا تحفظ عشق رسول سے ہوگا ایمان کا تحفظ رسول کی پیروی سے ہوگا ایمان کا تحفظ رسول سے تعلق پر ہوگا ایمان کا تحفظ میرے دوستو رسول سے قربت پر ہوگا قربت کی بنیاد پر ہو رہا میرے دوستو اگر ایمان کا تحفظ چاہتے ہو تو رسول سے بھی محبت کرو اور ان کی آل سے بھی محبت کرو رسول سے بھی محبت کرو علی سے بھی محبت کرو سیدہ آبیدہ زاہدہ راکیہ ساجدہ فاطمہ زائرہ سلام اللہ علیہ سے بھی محبت کرو حسنو حسین سے محبت کرو ان کی نسل پاک سے بھی محبت کرو اگر تم اپنے ایمان کا تحفظ چاہتے ہو تو رسول و آلِ رسول اولادِ رسول جب ہی تو امامِ وقت کی زبان بول رہی ہے امامِ اہلِ سُنَّت محدی سے پہلے بھی امام احمد رضا کی زبان یوں گویا ہوتی ہے یا رسول اللہ تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اہلِ نور تیرا سب کھرانا لا حدر یا رسول اللہ زندہ بات اگر ایمان کا اگر ایمان کا تحفظ چاہتے ہو تو مدینہ تنہا جانے کی کوشش نہ کرنا اکیلے جانے کی کوشش نہ کرنا تنہا جانے کی میں اکیلے چھپکے سے چلے جاؤ یہ کوشش نہ کرنا اگر ایمان کا تحفظ چاہتے ہو تو نبی کی کسی آل کو اپنا ساتھی بنا لینا اور یہ بات میری نہیں ہے تو میرے رضا کی ہے فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لا دلہ بیٹا نعرے تکبیر نعرے رسالت پشلکِ اعلیٰ حضر اشرفی دولہ اشرفی دولہ خاندانِ حسین تحفظ ایمان کا انفرین ایمان کا تحفظ ایمان کا تحفظ قرآنی تعلیمات و ہدایات پر عمل کرنے سے ایمان کا تحفظ ہوگا نبی کی اتباع کرنے میں کرنے سے ایمان کا تحفظ ہوگا نبی سے عشق کروگے تو ایمان کا تحفظ ہوگا نبی اور آلِ نبی سے تعلق رکھوگے تو ایمان کا تحفظ ہوگا تو اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہو وہ کرو جو رسول نے کرنے کو کہا ہے اور اس سے رکو جس سے رسول نے رکنے کو کہا ہے بے شک بے شک اس لئے قرآن نے کیلئر کر دیا رسول جو تمہیں دوئے اسے لے لو رسول جو دے لے لو رسول جو دے لے لو اور رسول جس سے روکے رک جاؤ اب بتاؤ اس کے بعد بچا کیا ہے یہی تو ہم نے کام کیا سرکار نے جو دیا ہم نے لیا جس سے رکا ہم رک گئے رسول نے جو دیا رسول نے کہا جو حلال ہے وہ کھاؤ ہم نے کہا حضور بلکل جو حرام ہے اسے بچو رسول نے جو ہمیں دیا لے لیا تو رسول نے قرآن دیا ہم نے لے لیا رسول نے نماز دی رسول نے روزہ دیا ہم نے لے لیا جتنی یہ باتیں تھے رسول نے حج کی فرضیت کا حکم دیا ہم نے لے لیا رسول دیتے جا رہے ہیں رسول نے دین دیا رسول نے خدا کی معرفت کا طریقہ دیا ہم نے لے لیا سرکار دیتے جا رہے ہیں جس چیز سے سرکار نے منع کیا اس سے ہم رکھتے ہیں سرکار نے منع کیا شراب نہ پینا جوہ نہ کھیلنا اب جوا نہ کھیلنا اب اگر کوئی قصبہ محمدی میں رہنے والا سٹھے کا بازار گرم کرے ارے بابا کم سے کم اس نام کی تو لاج رکھو ارے اپنے بستی اور اپنے قصبے کو ایسا بناو کہ جو آئے دیکھے کہے یہاں کا سماج اسلامی سماج ہے یہاں کی سوسائیٹی اسلامی سوسائیٹی ہے یہ تو محبت والے ہیں یہ تو مودت والے ہیں یہ تو عاشقانِ رسول ہیں یہ تو غلامانِ مصطفیٰ ہیں میرے دوستو نماز پڑھو فرض ہے روزہ رکھو فرض ہے حج کرو فرض ہے زکاة دو فرض ہے جملے پر غور کرنا نماز کی تعظیم کرو روزے کی تعظیم کرو حج کی تعظیم کرو مگر میں اتنا کہوں گا گزارش ہے میری اپیل ہے کہ نماز کی تعظیم بعد میں لانے والے کی رسول کی تعظیم پہلے حج کی تعظیم بعد میں لانے والے کی تعظیم پہلے زکاة کی فرض ہے تعظیم بعد میں لانے والے کی تعظیم اس لئے راشد مکی اس بات کو کہہ رہا ہے وہ نماز کی تعظیم کیا کر پائے گا جو لانے والے نبی کی تعظیم نہ کر سکا وہ عبادتوں کی تعظیم کیا کر پائے گا جو لانے والے نبی کی تعظیم نہ کر پائے گا وہ اسلام کی کیا بات کرتا ہے وہ اسلام کی تعظیم کیا کرے گا جو اسلام لانے والے کی تعظیم نہ کر سکا میرے دوستو اور وہ خدا کی تعظیم کیا کر پائے گا جو پہچان بتانے والے کی تعظیم پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا علیہ سیدنا و مولانا محمد بارک و سلم کما تحب و تردہ صلی اللہ علیہ السلام و سلام علیہ یا رسول اللہ آج یہ نہ دیکھئے کہاں بھیگا ہے کہاں نہیں آج سب بھیگا ہے سب بھیگیں گے آج چل لئی تھی اب پھر میں اسی طرف آتا ہوں پھر لے دیجئے کیا کر رہے ہیں پیار ہے تو پھر بات میں بھی ہو سکتا ہے درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا علیہ سیدنا مولانا محمد بارک و سلم اب دیکھئے برعیلی شریف سے بھی نمائندگی ہو رہی ہے ماشاءاللہ اب کچھوچا اور برعیلی دونوں ساتھ ساتھ ہیں سب بار اللہ سمجھا صحیح سی بات ہے کہ ابھی ایک اہل سنت کی یہ رعیلی بھی خوبصورت ہو گئی بہ بہ کیونکہ پہلے کچھوچا تنہا تھا برعیلی آگئی تو اب اہل سنت والجماعت کی جو رعیلی ہے کیا کہنا ہے اور وہ بھی محمدی میں سب بار اللہ یہ محمدی میں کیا بات ہے یہ سرکار کا کرم ہے اب بات پھر اسی طرف لاتا ہوں سارے انسان گاٹے میں تب گاٹے میں ہیں اب ہمیں دھونڈ نکالنا ہے کہ کامیاب کون ہے فائدے میں کون ہے حضرت اللہ منہ رضا خا صاحب عرف منہ نیمیا دامت برکاتم اللہ لیا یہ اس وقت امام اہل سنت امام احمد رضا خاق قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نمائندگی کر رہے ہیں ان کی بارگاہ کی ماشاءاللہ اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے اب دھونڈو اللہ زمانے کی قسم یاد فرما رہا ہے سارے انسان گھاٹے میں فائدے میں کون ہے قاری صاحب چلے گئے کیا میرا خیال ہے گن کا کام ہو گیا سارے انسان گھاٹے میں آئے فائدے میں کون ہے قرآن خود کہتا آؤ میرے پاس میں تمہیں بتاتا ہوں فائدے میں کون ہے وہ انسان فائدے میں کون ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَآمِلُوا سْوَلِحَاتِ وَتَوَا سَوْبِلْحَقِّ وَتَوَا سَوْبِلْسَبْرَ جو ایمان جو اچھے عمل والے جو حق و صبر کی وسیعتیں کرنے والے ہیں وہ کامیاب اب میں آج چاہتا ہوں کہ محمدی والوں میں تمہیں ایک ایسی جگہ پہنچا دوں کہ جہاں چاروں صفات ایک ساتھ موجود ہیں کیا بات ہمارے لئے بھی آسانی ہو جائے گی اور پھر حضرت منعنی میاں صاحب کو بھی کچھ بیان کرنا ہے دستار بندی ہو رہی ہے اور تقریباً ایک بچ کے سولہ میرات اچھا ہمارے لئے بھی آپ کے لئے بھی آسانی تہیے ہوا تھا کہ بارہ تک جلسہ ختم ہو جائے گا مگر اللہ کی مرضی نہیں تھی اللہ 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 میں تو یہی کہوں گا اللہ کی مرضی نہیں تھی مشیعت یہی تھی کہ تھوڑا میرے محبوب کا ذکر ہے نا اس پہ پابندی کیوں لگاتے ہوئے تھوڑا اور چلاو سبحان اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ آپ کو پہنچا دیں کہ جہاں چاروں خوبیاں ایک ساتھ ہوں آمنو بھی ہو آملو صالحات بھی ہو وطواصو بالحق بھی ہو وطواصو بالصبر بھی ہو سبحان اللہ آپ جانا چاہتے ہو جانا چاہتے ہو کہ اس ایک جگہ پہنچا دو جہاں سب ہے اللہ اللذینہ انہیں اللہ حرفیں استثناء ہے اب جو مستثناء ہے آمنو آملو صالحات وطواصو بالحق وطواصو بالصبر یہ چاروں صفات چاروں خوبیاں جس ایک جگہ میں موجود ہے اس جگہ کا نام کربلا سبحان اللہ جہاں آمنو بھی ہے آملو صالحات بھی ہے وطواصو بالحق بھی ہے وطواصو بالصبر بھی ہے جہاں حق بھی ہے سبر بھی ہے ایمان بھی ہے جہاں آمان سالحہ بھی ہے اسی لیے کربلا کسی جگہ کا نام نہیں ہے کربلا صرف کسی مقام کا نام نہیں ہے کربلا اسلام کی ایک خوبصورت درسگاہ کا نام ہے کربلا ایک اسلام کی یونیورسٹی کا نام ہے کربلا اسلام کے خوبصورت کالج کا نام ہے جہاں سے جملہ صفات اسلامیہ کا درس ملتا ہے اگر ایمان کی جلوہ گری دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھو اگر عملِ صالح دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھو اگر حق و صبر کو دیکھنا ہے تو کربلا دیکھو اگر پھوک پیاس کی شدت کو دیکھنا ہے تو کربلا دیکھو میرے دوستو اگر رسولِ پاک کا جلوہ دیکھنا ہے تو کربلا میں حسین کا چہرہ دیکھو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ انسان وہ کامیاب ہے جو ایمان والا ہے وہ سبحان اللہ جو حق و صبر کی وسیعتیں کرنے والا ہے وہ کامیاب ہے آج ہم کامیاب حسین کے کامیاب ماننے والے ہیں میرا حسین کامیاب اور ان کے نام لیوا بھی کامیاب میرے دوستو امامِ علی مقام کا وہ آخری سجدہ جو امتِ محمدیہ کے سارے سجدوں کی زمانت ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات میرے دوستو امتِ مسلمہ کے سارے سجدوں کو اکٹھا کر لو جمع کر لو اور حسین کا ایک آخری سجدہ جو زیرِ خنجر رہ کر انہوں نے کربلا کی ریت پر ادا کیا ہے تو اس ایک سجدے کے برابر امت کے سارے سجدے نہیں ہو سکتے ارے دوستو یہی سے اہلِ سنت کا عقیدہ نوٹ کرو جب پوری امت کے سجدے مل کر ارے نوازے کے سجدے کے برابر نہیں ہو سکتے جب نوازے کے سجدے کے برابر نہیں ہو سکتے تو پوری امت کے سجدے مل کر نبی کے سجدے کے برابر کیا کہنے ہیں بابا بابا زندہ بابا زندہ بابا سارے انسان گھاٹے میں ہے جو ایمان والا ہے اب اس پر یہ خدیث پاک سناتا ہوں اور اپنے کلام کو مختصر کرتا جاؤں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا حضرت منعنی میاں صاحب ان کو بھی تھوڑا سا کچھ بیان کرنا ہے دعایاں کلماتی سہی دستار بندی بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں دیکھئے بھی کچھ لے کے اپیل بیٹھ گئے ہیں اس میں خوشخبری ہے یا بدخبری ہے وہ مجھے نہیں معلوم ہے خوشخبری نظرائی میں نے دیکھ لیا کبھی کبھی خوشخبری جو ہے وہ بدخبری ہو جاتا ہے کچھ اعلان کرنے والے وہ باہر میں دیکھا جائے گا خیر آپ دیکھیں ایمان شرح سننا کی ایک حدیث پاک سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا یومنو احدکو تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں خواہشات تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کی اس کی خواہشات پر اور حلقہ کر دوں اس کی خواہشات پر میری تعلیمات کا گہرہ رنگ نہ چڑ جائیں کہ اس کی خواہشات خواہشات نہ رہے میری تعلیمات نظر آئے اب میرے لئے تو سمجھنا آسان ہو گیا کاری صاحب آپ اسے کیوں بار بار پڑھتے ہیں مجھے پڑھئے نا بھائی ہے نا مجھ سے اگر کوئی پوچھے گئے اب صدیق اکبر کے بارے میں میں نے کہا میں کچھ نہیں جانتا ہے اتنا جانتا ہوں کہ رسول کی تعلیمات کا نام ہے پاروخ عظم رسول کی تعلیمات کا نام ہے اس سے زیادہ میں نہیں جانتا عثمان غنی رسول کی تعلیمات کا فاتحِ خیبر شاہِ زمن علی شہرِ خدا مشکل کچھ رسول کی تعلیمات کا سیدہ فاطمہ زہرہ رسول کی تعلیمات کا حسنین کریمین کیا ہے مجھے نہیں معلوم اتنا معلوم ہے رسول کی تعلیمات کا یہ صحابہ کیا ہے مجھے نہیں بانتا میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ نبی کی تعلیمات کا نام ہے اور تعلیمات کا رنگ مصطفیٰ کی تعلیم کا رنگ ایسا چڑھا کہ خود سرکار نے فرمایا اصحابی کا نجوم بے ایہی میں اقتدائی تم اقتدائی تم میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے ان میں تم جس کی بھی تم پیروی کروگے ہدایت میں تعلیم کا رنگ ایسا چڑھا اور یہ سلسلہ چلتا رہا صحابہ سے چلا تابعین تابعین سے اتباؤ تابعین اتباؤ تابعین سے ایمہ مشتہدین محدثین مفسرین اور صوفیاء کرام نجبہ نقبہ اغواس اکتاب ابدال اکتاب غوث عظم اتباؤ رسول غریب نواز مقدوم سمنانی سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا مقدوم شاہ برکت اللہ سید آل رسول مارہ روی صابر پاک یہ تمام علماء آئیے اکابرین کی بات کرے امام احمد رضا اب مجھے مجھے نہیں معلوم کہ آلہ حضرت کیا ہے میں اتنا جانتا ہوں رسول کی تعلیمات کا نام ہے رسول کی تعلیمات کا نام ہے اسی لئے دوستو محمدی قصبے میں رہنے والوں جب خاجہ کی چھٹھی میں اجمیر جانا اور غریب نواز کی بارگاہ میں عدب سے حاضری دینا اور ایک چکر مار کے جب آنا اور ایسے ہی قبر پہ ہاتھ لگا کہ ہاتھ کو چھومنا یا قبر چھومنا قبر چھومنا ٹھیک ہے تو یہ سمجھ کے چھومنا کہ میں خاجہ کی قبر نہیں چھومنا ہوں مدینے والے کی تعلیمات کو چھوم رہا ہوں مدینے والے کی تعلیم کا بوسہ لے رہا ہوں میرے دوستو اسی لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان سے جڑو بابا بابا ان کی زندگی پر مصطفیٰ کی تعلیمات کا رنگ چڑھا ہوئے بابا بابا اسے کبھی اتارا نہیں جا سکتا تو یہ جتنے سلسلت کے طریقت کے میں جتنے سلسلے ہیں یہ ہے کیا یہ نقشبندی ہیں یہ سوہروردی ہیں یہ قادری ہے یہ چشتی ہے یہ فریدی ہے یہ نظامی ہے یہ سابری ہے یہ وارثی ہے یہ اجرفی ہے یہ رضوی ہے یہ نوری ہے برکاتی ہے ارے بھائی یہ سب کچھ ہیں چاہے جو کچھ ہیں سننی آئے گی نہیں بابا 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 سبان اللہ وہ جتنے سننی ہیں وہ کسی سلسلے کے مرید ہو ہمارے ہیں سبان اللہ سبان اللہ ہر رضوی اشرفی ہر اشرفی رضوی کیونکہ سننیت مشترک جو سننی ہے وہ ہمارا ہے جو سننی نہیں وہ کسی خطے سے تعلق رکھے ہمارا نہیں وہ کسی دارول علوم سے تعلق رکھے ہمارا نہیں وہ کسی تاج محل سے تعلق رکھے وہ ہمارا نہیں وہ کسی شیش محل سے تعلق رکھے وہ ہمارا نہیں چاہے جو ہو نقش بندی ہمارا ہے اگر سننی آئے تو جتنے بھی سننی ہے وہ سب ہمارے ہیں اور سننیت تو مشترک ہے اور ایک باب بتا دوں یہ مریدین بلا وجہ جھگڑا کرتے ہیں اللہ اللہ سٹھے سٹھے ہم یہاں سے ہم یہاں سے ہیں وہ بولتا ہم وہاں سے ارے بابا یہ یہاں وہاں اچھا ایک کام کرو ہم یہاں سے ہیں تم وہاں سے ہو اب تم ایسیٰ کرو یہاں وہاں پہنچ جاؤ یہاں وہاں والوں سے پوچھو حضور ہم تو یہاں سے ہیں آپ کہاں سے ہیں لا لا murders آپ کہاں سے ہیں جا کے اب مرکز سے پوچھ لو آپ کہاں سے ہیں تمہارا رشتہ تو نجب سے ہے ہمارا رشتہ تو بغداد سے ہے ہمارا رشتہ تو کربلا سے ہے ہمارا رشتہ تو مصطفیٰ سے ہے مدینے سے ہے ایک بار بتائیں بہت بڑا محل ہے اندر جانے کے لئے بہت سارے دروازے لگے ہیں بہت سارے دروازے لگے ہیں آپ کی مرضی جس دروازے سے چاہیے آپ جائیے جس دروازے سے آگے بھی دروازہ پیچھے بھی دروازہ دائیں بھی دروازہ بھائیں بھی دروازہ جانا آپ کی منزل کہاں ہے اندر جانا تو اب اندر جانے کے لئے جس دراستے سے چاہیے جائیے تو آپ نے ان کو پکڑا ان کو پکڑا یہ سب دروازے تو ہیں منزل نہیں آئے منزل نہیں آئے یہ دروازے آئے ان دروازوں کو آپ نے پکڑا مصبوطی سے ان دروازوں نے آپ کو بغداد پہنچا دیا بغداد والے نے گربلا پہنچا دیا گربلا والوں نے نجف پہنچا دیا نجف والے علی نے نبی تک پہنچا دیا اور نبی نے دیکھا جب علی کی قیادت کے ساتھ یہ لوگ آئے ہیں تو لو میں تمہیں خدا تک پہنچا با 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 زندہ با زندہ با سبحانہ اللہ یارے انسان گھاٹے میں آئے مگر کامیاب وہ ہے جو ایمان والا ہے عمل والا ہے حق والا ہے صبر والا ہے اور یہ تینوں صفات اگر کسی ایک جگہ پر ملتی ہے تو اس مقدس مقام کا نام کربلا ہے وآخیرو دعوانا ان الحمد